سیون ایٹی لگنی چاہیئے تھی دہشگردی کی جوانا مونی لگائی انہوں نے یہ سریاں دہشگردی گاڑی کو روک کر تو فائرنگ کرنی کسی کے ساتھ بھی ہوئے نا حق کسی کی جان لینا بوری بات ہے بھائیوں کی چھوڑے بھائیوں کی طرح تھے تیفی بارٹ صاحب لیکن ابھی تفتیش ہو رہی ہے بری بورٹ کے چیرمن ہے تیفی بارٹ صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ کوئی گینگ بار نہیں یہ لوگوں نے منگلت کانیے بنائی ایم بائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ تیفی بٹ کے بہنوئی کو قتل کر دیا جاتا ہے آج ہم ان کی رہائشگاہ کے بلکل باہر موجود ہیں جہاں پہ ان کی کلکھانی کے لیے جو دعا کی جا رہی ہے آج ہم ان کے دوستوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ جوید بٹ صاحب کیسی شخصیت تھی کاروبار کا کیسا لیندین تھا ان کا ایک مارکٹ میں ان کا نام تھا تاجر جو ہیں برادری ان سے بھی جانتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی ہمارے عزیز ہیں بھائی ہیں اللہ تعالی نے جوار رحمت میں جگہ دے گھر والوں کو سبر جمین اطاف فرمائے اور دوستوں کو اصل میں یہ جو وقوع ہوا نا غلط ہو اچھا نہیں ہو میں یہ کہوں گا اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنے چاہوں گا اس کی وجہ یہ دیکھیں غلط کام ہوا کسی کے ساتھ بھی ہوئے نا حق کسی کی جان لے نا بوری بات ہے اچھی بات نہیں لیکن آپ کی کسی دشمنداری کسی ہے نہیں یہ وہ بات کا مسئلہ ہے لیکن آپ دیکھیں تو صحیح ہے آپ کیا کہیں کرنے جانے آپ کسا تک جانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی وجوہات ہے اس کے بیچے کوئی وجوہات نہیں ہے اور تعلق واسطے کی بنا پہ بھی یہ کہوں گا یہ نہیں کہ صرف میرے ریالیٹیوی ہیں یہ میرے رشتہ دار ہیں بڑھ سب جو جو بید بڑھ سب بات یہ کہ انسانیت سب سے پہلے بجن ہم پاکستان کا یہ قصہ ایک معاشرہ ہمیں پاکستان میں رہنے کی جگہ ہمارے پاکستانی بھائیوں نے دیئے اس قوم نے ہمیں عزت دیئے تاجر برادری کے اگر عزت کے انسان نے کروانی اپنے زبان اپنے لبو لہجے سے کراتا ہے جوید بڑھ سب ایک ایسی مشہور شخصیت تھی کہ انہوں نے تاجر برادری کا کسی کا بھی کوئی مسئلہ تھا نا الحمدلہ بڑے افام و تحمیم سے وہ اس مسئلے کو حل کروایا اور کسی کو شکایت نہیں ہوئی حالانکہ جلاو گھراو مارکٹوں میں بند ہوتے ہیں سب چیزیں لیکن ہماری مارکٹ اکبری میں یا شالمی میں کبھی ایسا بھکوہ نہیں ہوا اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوئی ہے تو وہاں پر جا کے معاملات کو سولف کرتے ہیں کاروباری خاندان ہے اور ماشاءاللہ اکبری بورٹ کے چیر میں نئے تیفی بڑھ سب کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ کوئی گینگ بار نہیں ہے یہ لوگوں نے من گھلت کہانی ہے بنا یہ وہ کبزہ گروہ پہ فلان ہے محمد علی میہ میں ارنام ہے جی اور جو بڑھ سب کی فیملی سے ہمارے دو تین پشتوں سے تعلقات ہیں جب یہ پرانا ان کا جو گھر تھا بھائی گھر ان کا اکبری ملی میں تو ہمارے ساتھ ان کی دعا سے دیوار تھی اور وہاں سے ہم امسائے ایک ہی پوری فیملی کے ساتھ بھائی کے طرح تھی ہم پڑے بھی ایک ہی سکول میں ہیں میں بھی اور ان کے جو بڑے بھائی تارک جمعید صاحب ہیں وہ میرے کلاس پہ رہے تھے یہ میں اسے ایک ساتھ جونئر تھے پیچھے تھے مشن سکول رنگ بل پڑے اور تعلقات ہمارے فیملی جیسے بھائیوں جیسے اور جمعید برچ صاحب تو میں سمجھتا ہوں کبھی میں دیکھا نہیں ان کو کبھی اسلاح لے گے چلے یہاں بیٹھے ہوں اور برانٹر روڈ پہ ہمارے بھی وہاں پہ کاربار ان کو وہاں کاربار تھا یہ سانہ بھلا سوچناک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھابی بھی ساتھ تھی اور وہ جا رہے تھے کسی کام سے تو یہ آج پوری لاہور کی افضاد سوگوار ہے یہ بھائیوں کی چھوڑے بھائیوں کی طرح تھے تیمی برچ صاحب لیکن ابھی تفتیش ہو رہی ہے ساری چیز سامنے آجے گی کس نے کرایا کون کرایا ابھی تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جو ہوا یہ ایسی ہونا چاہیے نہیں تھا سار آپ کیا سمجھتے ہیں خود بھی آپ کا برٹ پرادے سے تعلق ہے اور اس وقت جو چار مین فیملیز ہیں جن پہ ایف آئی آر ایک دستے کے پر ہو رہی ہیں وہ چاروں برٹ فیملی ہی ہیں کیسر برٹ کی فیملی دیکھ رہے ہیں آپ دوسری طرف امیر بلاج کی فیملی دیکھ رہیں گوگی برٹ صاحب تیفی برٹ صاحب یہ بھی ہیں کیا برٹ فیملی پہ کوئی نظر لگ گئی ہے یا کوئی چوتھا بندہ ہے جو ان خاندانوں کو اپس میں لڑوانا چاہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھگرے کی فضاء نہیں ہے دنیا بدل چکی ہے اب بھی محبت کی فضاء ہونی چاہیے جو غلط فیملیہ ہیں جو لاہور کے برے ہمارے لیڈرز ہیں بزرگ ہیں جو انفیوز رکھتے ہیں ان کو اس معاملے بھی آنا چاہیے اور یہ خون رزی کا سسرہ بند ہونا چاہیے فیملی کی فیملی جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہیں بچوں کا کیا کا سہول ہے جو گھر میں ہمارے بھابی ہیں بیٹھے ان کیا کا سہول ہے تو یہ اب سسٹم جو خون رزی کا ختم ہو چاہیے جیسے بھی ختم ہو چاہیے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ کبھی پریشان بھی ہو یا کبھی وہ اس کی گتوب ہوئی کرے اس طرح کو دائی ایسے نہیں تھا جب ان کا یہ بخصان ہے ہوا تو وہ بغیر اصلاح کے تھے بھابی کے ساتھ تھے اگر وہ اصلاح کوئی شک ہوتا تو شاید وہ بھی اپنے ساتھ گنز میں لے گا ہی چلتے تو میں سمجھتا ہوں ان کے ذہن میں ایسی چیز تھی نہیں کبھی دیکھا نہیں میں نے کبھی میں نے آج تک جمید بارسانوں کے کبھی مسلح نہیں دیکھا کبھی شروعہ کمیز میں ہستے کھیلتے باتیں کرتے ہیں نہور کے تاجنوں کے بہت بڑا لاس ہوا ہے دیکھیں بات سنیں جو صحیح بات ہے کہ وہ پول کا کردار اتار کرتے تھے اگر کسی کی لڑائی جو گڑے کہنے کے مطلب ہے کہ لوگ ان کے پاس جا کے مطمئن ہوتے تھے اور فیصلہ کرواتے یہ تو صرف رشتہ دار کی وجہ سے کوئی معاملہ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے اللہ کی اللہ چاہتے ہیں ہم کسی کوئی پر عزام نہیں لگا رہے ہیں نام کہہ رہے ہیں پولیس کھانپس ہوئی ہے یہ سی سی پیو کیا کر رہے ہیں پولیس بتائیں نا تین دن ہو گیا پرسوں کا بھگو ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں پولیس نے تو کاروے کی ہے کوئی بندوں کو پکڑا ہے اور وزیرا لپنجاب کیا کر رہی ہیں وزیرا لپنجاب بھی جانتی ہیں اپنا جویر بھر صاحب کو وزیرا لپاکستان شباز شریف بھی جانتے ہیں ان کا نام بھی جانتے ہیں ہر چیز ان کو پتا ہے کہ چھوٹے تاجر نہیں تھے بڑے تاجر تھے ان کا نام ہے تاجروں کا لحول سیر اس واقعے کے بعد تاجروں میں خوف و خراس کچھ نہیں بالکل پہلا ہوئی ہے غم کو غصہ ہے جی خوف و خراس کی ہے آپ کے سامنے پھیر رہے ہیں غم کو غصہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے کچھ تاجر محفوظ نہیں ہے وہ تو اتنے شاہدے آدمی تھے ٹرین پہ سفر کرتے تھے ٹرین میں جاتے تھے کہیں دفعہ میں نے خود دیکھا یہ تداروں کا کام ہے نا پکڑنا انویسی کیشن کرے پکڑے سی سی پیو لوگوں اور کیا کر رہے ہیں وہ تو کہتا ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا کوئی کرائم نہیں کچھ نہیں ہے یہاں پہ روزانہ ڈکیٹی ہو رہی ہیں اور بارداتے ہو رہی ہیں کہاں پس ہوئے ہوئے پولیس پولیس کیا کر رہی ہیں سر بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایف آئی آر میں ردو بدل بھی کی گئی ہے آپ کی حملہ جوے صاحب سے گفتگو ہوئی ہے وہ سیٹسفائی ہے کہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے پہ یہ تو ان کا موقف ہے نا بیٹا ہے ان کا ظاہر ہے وہ سیونٹی لگنی چاہیے تھی دہشکردی کی جو ہے نا جان پڑے ہیں یہ دور تک جائیں گے یہ کسی کو مار دیا تھا خموشی سے بیٹھنا پڑے گا بڑے چکر چلیں تو یہ جو ہے گورنمنٹ ڈیزروران دونوں پارٹیوں بٹھائے جو بھی جو اس میں بلواز ہے اس کو پکڑے اس کو سزا ملے جب سزا نہیں ملتے وہ کرائم بڑھ جاتا ہے